میں کنا چاہوں گا اگر ہم الگ دیکھنا چاہیں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک پنجابی اور کشمیری ہے اور ایک تمیل ناڈو اور کیرل کے وقت میں اور ایک گجرات اور منیپور کے وقت میں اس سے کہیں زیادہ ڈیفرنس ہے جو ایک برٹش اور فرنچ میں ایک پولیش اور جرمن میں بار بار کہا جاتا ان ایکتہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان ایکتہ کے تو بہت کارن گران جاتے ہیں ایکتہ کا بندو کہاں دکھائے جاتے ہیں شاید آپ نے وہ پتہ ہوگا کہ شیفت آنڈاوستود بھگوان شنکر کی سرب سریشت استوطی مانی جاتی ہے پرنتو اس کا رچائتہ کون ہے راون جسے ہماری سمسکرطی میں شیطان مانا گیا پرنتو یدی ہم نے بھگوان اور شیطان دنیا کی ساری سمسکرطیوں میں ہوئے پر اگر جسے ہم نے شیطان مانا اس کا بھی کوئی گن ہے تو اس کا سممان کر کے دکھانے کا جو ادھارن ہے وہ بھگوان شنکر کے چریتر میں دکھائی پڑتا ہے جیدی اسروں کو راکھشوسوں کو بھی وردان دیا ہے تو کرم کا سدھانت انہوں نے کیا تو بھگوان شنکر نے ان کو بھی وردان دیا جس کو آپ ہندو دھرم کی ادھارتہ اور سنسکرطی کہتے ہیں اس کا پرتی کو دکھتا اور ایک اور میں بات کہنا چاہتا ہوں دنیا کی تمام سنسکرطیوں میں ایشور کی ادھارنہ ہے پر اس ایشور میں صرف پرش ہے اس طریقہ تو کہیں نہیں ہے کسی ایشور میں صرف ہمارے عادی دیو بھگوان شنکر کو اردھ ناری ایشور کہا گیا اور جب ان کا اردھ ناری ایشور صرف ہی انسپریبل ہے جسے کالیداز نے خمار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واگارتہ ہمی سمپرکتہ و واگارتہ ہمی بات پتہ ہے یایسے قویتہ میں شبد اور بھاؤ دونوں ملے ہوتے ہیں الگ کیا ہی نہیں جا سکتا شبد الگ کر دو گے تو بھاؤ ختم ہو جائے گا بھاؤ انکر کر دو گے تو شبد نہیں ویکت ہوگا اور اس کے بعد آپ پہرے بھاؤان شنکر کے دو تین صرف الگ ہوں گے اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو پتہ ہے 21st century کی سب سے بڑی scientific discovery کیا ہے God particle کہاں خو جا گیا sun laboratory جنیبہ میں وہاں جائیے تو اس کی lobby میں سب سے پہلی کون سی مورتی لگی ہے تانڈو کرتے ہوئے نٹراج کی مورتی جو کہاں سے نکالی گئی چول ایمپائر سے ان کے لیے وہ نٹراج کی مورتی جس پہ کی پوری دنیا مان رہی ہے اور کارل سیگن جیسے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ صرف وہ ہندو دھرم کی اوہدھارنا جو کہتی تھی برمہانڈ کا ودھنس اور سرجن لگاتار ہوتا it's like the cosmic dance of شیوہ وہ الگ ہیں اور یہ الگ ہیں بہت اچھا آپ نے اتر دیا ہے یہ کرنے کا پریاس کیا ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ ہندو دھرم کا سواف شروع جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ انہوں نے وشویدھارن کیا اٹیل جی کی ایک قبیتہ تھی ہندو تنمن ہندو جیون رگ رگ ہندو میرا پری جائے اس کی ایک پنگتی ہے جو بھاگمان شنکر کے سروپ اور ہندو دھرم کے بیچ میں کیا سمبند ہے اس کو پوری طرح پرماند کرتی ہے کہ میں آدھی پرش نربھائتہ کا وردان لیے آیا بھوپر پی پی کر سب مرتے آئے میں امر ہوا لو وش پی کر ادھروں کی پیاس مجھائی ہے میں نے پی کر وہاں آگ پرکھر ہو جاتی دنیا بھاسم ساتھ جس کو چھن بھر ہی چھو کر پھر بھائی سے بیا کل دنیا نے آرمب کیا میرا پوجن میں نر نارائن نیل کنٹ بن گیا نہ اس میں کچھ سنچ ہے ہندو تنمن ہندو جیون رگ رگ ہندو میرا پچ ہے so it is inseparable from Hinduism it is sheer politics which is continuing from the Macaulay mindset of the 19th century and the Marxist mindset of the 20th century